اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج میں آپ سب کے لیے تین طرح کے میٹھے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو آپ افطاری کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور عید پر بھی آپ ان کو بنا سکتے ہیں بہت زیادہ مزے کی یہ تینوں ریسپیز ہوں گی چلیں جلدی سے ریسپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے میٹھی سوائیاں یہ سوائیاں بہت زیادہ جھٹ پڑ بن کر تیار ہوتی ہیں اگر آپ افطاری میں کچھ میٹھا بنانا چاہتے ہیں جو کہ بہت زیادہ سمپل ہو اور ایزی ہو بنانے میں تو آپ نے یہ ریسپیز ضرور ٹرائے کرنی ہے ان سوائیوں کو آپ اید پر بھی بنا سکتے ہیں بہت زیادہ مزے کی بنتی ہیں چلیں جلدی سے ریسپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک پین لیا ہے اس میں میں نے 2 ٹیبل اسپون کوکنگ وائل ڈالا ہے پانچ چھوٹی لائچی ہاف کےجی پراؤن سوائیاں اس سوائیاں آپ کو مارکٹ سے آسانی کے ساتھ مل جائیں گی اب ان سوائیوں کو میں ہلکا سا توڑ دوں گی کہ آپ کو مکس کرنے میں آسانی ہو ہمیں ان سوائیوں کو 10 سے 12 منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لینا ہے ان کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈارک ہو جائے گا تب تک ہمیں ان کو اچھے سے بھون لینا ہے آگ ہمیں اس پوائنٹ پر میڈیم لو رکھنی ہے اور ان کو کنٹینیوزلی مکس کرتے ہوئے بھون لینا ہے یہ سوائیاں بنانے میں بہت ہی زیادہ آسان ہیں اور بہت ہی زیادہ جلزی بن کر تیار ہوتی ہیں اگر آپ افتاری کے لیے کچھ سمپل سا میٹھا بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان سوائیوں کو ایک پار لازمی ٹرائے کیجئے گا آپ ان سوائیوں کو اید پر بھی بنا سکتے ہیں سوائیوں کو بھونتے ہوئے 10 سے 12 منٹ ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈارک ہو گیا ہے ہماری سوائیاں اچھے سے بھون گئی ہیں اب میں اس میں شگر ڈالوں گی یہ میں نے ایک کپ چینی لی ہے یہ بلکل مناسب چینی ہے نہ ہی بہت زیادہ ہے اور نہ ہی بہت کم اب چینی کو میں اس سوائیوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لوں گی شگر کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس میں پانی ڈالوں گی ہاف کیجی سوائیوں میں میں نے تین کپ پانی لیا ہے پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس کو کور کر کے پکا لوں گی 10 منٹ تک بلکل دماغ پر تب تک ہماری سوائیاں بھی اچھے سے گل جائیں گی 10 سے 12 منٹ ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی سارا ڈرائے ہو گیا ہے اور ہماری سوائیاں جو ہیں وہ بھی اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہیں سوائیاں ہماری بلکل بن کر ریڈی ہو گئی ہیں بہت ہی زیادہ مزے کی بنتی ہیں اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں یہ میں نے اوپر سے تھوڑا سا ٹرائے کوکونٹ ڈال دیا ہے تھوڑے سے پستے پدام اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور کمنٹس میں اپنا فیڈبیک دینا بلکل نہیں بھولنا ہماری سوائیاں بلکل بن کر ریڈی ہو گئی ہیں چلیں اپنی میکسٹ ریسپی کی طرف چلتے ہیں چلیں کھیر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ڈیٹھ کلو دودھ لیا ہے اسے اچھی طرح سے بوائل کر لیا ہے اب میں اس کو میڈیم آگ پر پکنے کے لیے رکھ دوں گی دودھ کو میں تھوڑا سا تھک کروں گی دودھ کو دس منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے یہ میں نے تھری فورت کپ چاول لیا ہے اسے اچھی طرح سے میں نے واش کر کے ایک گھنٹے تک بھگو کر رکھ دیا تھا پھر میں نے اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے باریک ہو گئے ہیں اب میں ان چاول کو دودھ میں اچھی طرح سے میکس کر لوں گی یہ کھیر بنانے میں بہت ہی زیادہ آسان ہے لیکن بہت ہی زیادہ مزے کی بنتی ہے آپ اس ریسپی کو ایک پار ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی چاول کو میں نے ڈال دیا ہے یہ کھیر اسی میں تھک ہوتی جائے گی اب میں اس میں ہاف ٹیسپون چھوٹی لائچی کا پاودر ڈالوں گی اسے میڈیم آگ پر میں نے پکنے دینا ہے یہ اسی میں تھک ہوتی جائے گی اب میں اس میں ہاف کپ شگر ڈالوں گی اسے اچھی طرح سے پکانا ہے میڈیم آگ پر اب میں اس میں ہاف کپ کے قریب خویا ڈالوں گی یہ ہوم میٹ خویا ہے اس کی ریسپی بھی میرے چینل پر اپلوڈ ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کویا ڈال کر میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے یہ آپ کھیر کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں یہ کافی تھک ہو گئی ہے اب میں اس میں بادام ڈالوں گی بادام کو میں نے گرم پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا اس کے آرام سے چھل کے اتر گئے تھے پھر میں نے اس کو موٹا موٹا چاپ کر لیا ہے یہ کھیر بلکل ریڈی ہو گئی ہے اسے میں مزید پانچ منٹ تھوڑا سا اور تھک کروں گی بہت ہی زیادہ مزے کی یہ کھیر بنتی ہے آپ اس ریسپی کو ایک پار ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی ہماری کھیر جو ہے بلکل ریڈی ہو گئی ہے کناروں سے بھی میں نے اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے اب میں اس کو سرگ کروں گی تھوڑے سے میں نے بادام لیا ہے اسے میں نے فائن چاپ کر لیا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنا فیڈبیک دینا بلکل مت بھولئے گا ہماری کھیر بن کر بلکل ریڈی ہو گئی ہے چلے اب اپنی نیکسٹ ریسپی کی طرف چلتے ہیں شگر فری کسٹرڈ سوائیاں یہ میں نے ایک کلو دودھ لیا ہے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اب میں اس میں ہاف ٹی سپون چھوٹی لائچی کا پاوڈر ڈالوں گی آپ ثابت چھوٹی لائچی بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس میں ہاف کپ کے قریب یہ براؤن سوائیاں ڈالوں گی یہ روسٹیڈ سوائیاں ہیں یہ آپ کو مارکٹ سے آسانی کے ساتھ مل جائیں گی اب میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی جب تک یہ سوائیاں سوفٹ ہو جائیں 10 سے 15 منٹ ہو گئے ہیں ہماری سوائیاں بھی سوفٹ ہو گئی ہیں میں نے دم سے تھوڑی سی زیادہ آگ پر اس کو پکا لیا تھا یہ میں نے ہاف کپ دودھ میں 2 ٹیبل سپون مینگو کسٹرڈ مکس کر لیا ہے اب میں یہ اس میں ڈال دوں گی اس کو تھک کرنے کے لیے 5 سے 10 منٹ تک میں اس کو پکاؤں گی جس سے کسٹرڈ کا کچھاپن نکل جائے گا ہمارا یہ ڈیزرڈ تھک بھی ہو جائے گا اب میں اس میں شگر فری ٹیبلیٹ ڈالوں گی یہ میں نے 20 گولیاں لی ہیں یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور 5 منٹ اس کو مزید کک کروں گی اگر آپ کو میٹھا کم لگے تو آپ ڈال سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈیزرڈ اچھی طرح سے تھک ہو گیا ہے سوئیاں بھی اچھی طرح سے گل گئی ہیں اب میں اس کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی اگر آپ کو میری یہ سمپل سی ریسپی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنا فیڈ پیک دینا بلکل مت بھولیے گا ہمارا میٹھا روم ٹیمپریچر پر آ گیا ہے اب ہم اس کو سرگ کریں گے یہ بنانے میں بہت ہی زیادہ آسان ہے اور بہت ہی زیادہ مزے کا بن کر تیار ہوتا ہے آپ نے ایک بار لازمی ٹرائے کرنا ہے اور میرے ساتھ اپنا فیڈ پیک کمنٹس میں ضرور شیئر کرنا ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ ساری ریسپیز پسند آئی ہوں گی اگر آپ کو میری یہ ریسپیز پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنا فیڈ پیک دینا بلکل مت بھولیے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ